دکٹر سانیہ نشتر دیلے کرنا ہے تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا سبڈیک ہے ریپرڈکٹیو ہیلتھ اور رائٹس ہیں کیا؟ ذرا اس کے بارے پہلے بتائیے جی پہلے تو یہ کہ ریپرڈکٹیو ہیلتھ جو ہیں اور ہیلتھ رائٹس جو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے انٹر ریلیٹڈ ہے میں تھوڑا فرق ہے ہیلتھ رائٹس جو ہیں اس کا جیسے معنی ہے اٹینمنٹ اف دہائیس ٹینڈر بڑھ سٹینڈر بڑھ اچھیو بل ہیلتھ اور پاکستان میں ہیلتھ رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹوشن میں انشرائن نہیں ہیں دنیا کے ایک سو پندرہ ممالک ہیں جہاں پہ ہیلتھ رائٹس انشرائنڈ ان دی کانسٹیٹوشن ہیں دیکھے ہوئے آئین جدر پاکستان کے آئین کے اندر نہیں دیکھے ہوئے پاکستان کے آئین کے اندر نہیں ہے پاکستان کے آئین کی جو جو لیجسلیٹیو لسٹس ہیں ان میں بھی ہیلتھ کا لفظ ہی نہیں ہیں اس کا ایک ایمپیکٹ 18th amendment کی سچویشن میں وہ تو ایک الگ بات ہے مگر health as such rights لکھے ہوئے نہیں ہیں اب اس کی ایک implication ہوتی ہے جن ملکوں میں health rights کانسٹیٹوشن میں لکھے ہوتے ہیں جیسے لیٹن امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ممالک میں لوگ courts جا رہے ہیں کہ ہماری HIV AIDS کی treatment ہے وہ بہت مہنگی ہے اس کے پیسے straight ہے ہمارے ملک میں situation یہ ہے کہ لکھا تو نہیں گیا مگر بہت سی court judgments ایسی ہیں جن میں کچھ progressive decisions ہوئی ہیں جہاں پہ جو right to life ہے اس کی بہت ہی expanded definition دی گئی ہے اب technically لوگ court جا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے right to life right to health کو right to life سے مطابقت دی ہے فلان judgment میں تو ہمارے case میں بھی apply ہوتا ہے اور ہمیں بھی free treatment دی جائے مگر لوگوں میں یہ awareness نہیں ہے اب reproductive rights جو ہیں وہ health rights related تو ہیں مگر کچھ فرق ہے عام فہم میں reproductive rights کا یہ مطلب ہے کہ جو والدین ہیں ان کا یہ right ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا number اور بچوں کی spacing decide کر سکیں reproductive rights دنیا کے تین ملکوں کے constitution میں لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک ساؤت آفریقہ ہے ایک بولیویا ہے اور ایک کینیا ہے اور باقی constitutions میں یہ نہیں لکھا گیا انٹرنیشنلی جب universal declaration of human rights ہوئی تھی 40's میں تو تب یہ concept نہیں تھا اس کے بعد جب united nations کا convention ہوا 1968 میں تو یہ تہران declaration میں یہ چیز کوئن کی گئی اور اس کے بعد سے جو international conferences ہیں population planning سے متعلق ان میں اس definition کو زیادہ expand کیا گیا کہ جو sexual and reproductive rights ہیں وہ بھی اس کے ساتھ lump کیے گئے اور اس سے متعلق جو family planning کا جو پورا agenda ہے وہ بھی اس bracket میں لائے گیا تو اب یہ جو reproductive rights کا جو کا جو subject ہے اس کی بہت زیادہ ramifications ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ constitution میں لکھا گیا گیا ہے اور اس کی implementation کیا کیسے ہوتی ہے یہ تو ایک generic مسئلہ ہے میرے کو پینلسٹ ہمارے تو وہ مسئلہ ہے نہیں کیونکہ ہمارے constitution میں تو لکھا ہی نہیں ہوا لکھا ہی نہیں ہوا لیکن کوٹ کی ججمنٹس موجود ہیں اس کی روشنی میں اس کی implications ہیں آپ اس کو کو ریپروڈکٹیو رائٹس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں تک ہیلتھ رائٹس کا تعلق ہے ڈیفنیٹ کوٹ جیجمنٹس موجود ہیں ریپروڈکٹیو رائٹس کے متعلق تو situation is not clear میرے نالج میں کوئی ایسا کوٹ جیجمنٹ نہیں ہے جس کے کانٹیکس میں آپ کانٹیکس میں کوئی رائٹس کے متعلق ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رائٹس کے متعلق ہے کانٹیکس میں نہیں لکھا گیا تو آپ آپ سپیری جوڈیشیری کوئی کوئی قویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ جی can you please elaborate on this تو وہ اپنیگ ریپروڈکٹیو رائٹس کے حوالے سے is already there اب جیسے کہ میں پہلے آز کر رہی تھی اس کی بہت ریمیفکیشن جیسے کہ میں نے کہا کہ کانٹیکسیٹیوشن میں کیا لکھا گیا ہے جو ایک مورل آپ کی اوبلگیشن کیونکہ آپ نے X, Y, Z, A, B, C international norms and conventions سائن کیے میں اور actually آپ کے implementing arrangements کیا ہیں ہیں یا نہیں آپ کی capacity کیا ہے ان کو ان سے جو objectives ہیں ان کو implement کرنے کیا ہے وہ ایک بہت جنیرک discussion ہے وہ خالی reproductive health سے متعلق نہیں ہے that cross cuts with other sectors ایک تو یہ مسئلہ دوسرا یہ کہ اس subject کا بہت عمل دخل ہے خواتین کے معاشرے میں کیا حیثیت ہے کیا standing ہے اور یہ خواتین کی جو حیثیت ہے وہ آپ کا پورا جو governance کا fabric ہے آپ کا institutional fabric ہے جو state fabric ہے اور اس سے بڑا جو آپ کا societal fabric ہے اس کی اکاسی کرتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ paradox اور polarization دیکھی دے دی ہیں اس کا بڑا چرچہ ہوتا ہے مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک elite اور فیوڈل representation کی ایک extension ہے ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ ہائر education کی جو institutions ہیں پچاس فیصد خواتین کی representation ہے بالکل مانتے ہیں مگر دوسری طرف اگر آپ اپنا social and living standards measurements دیکھیں تو خواتین اور مردوں کی جو شرح خواندگی ہے اس میں 45% کا گیپ ہے میں جب باہر ممالک میں جاتی ہوں کانفرنسز کی لئے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ مدل eastern خواتین سے معزنہ کر کے پاکستان میں عورتیں بہت امپاورد ہیں ان کو خواتین ہمارے اپنے statistics کہتی ہیں کہ domestic violence کی شکار ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو reproductive rights اور اس سے متعلق جو خواتین کی معاشرے میں ایک راڈ لیول پہ جو situation ہے اس کو آپ ان governance اور state functioning کے پیراؤں سے الہدہ نہیں دیکھ سکتے جن کا ذکر میرے کو panelists نے کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ reproductive rights جو میں نے پہلے سوال کیا شاید اس سے آپ اس کا مفصل جواب ہے اور اہم جواب ہے ایسا نہیں ہے کہ reproductive rights جو ہیں وہ اس میں آپ کا performance ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کے دوسرے rights کی حالت آپ کے معاشرے شعبے کے اندر آپ کو زیادہ progress نظر آئے جی بالکل اگر آپ نے paradox کا ذکر کہ میں تھوڑی سی الیبریشن اس کے اوپر چاہوں گا اس کے اندر بھی موجود ہیں فور فرن پہ بھی نظر آ رہی ہیں تو وہ سکتی میرے کو پینلیس ہم بہت ذکر کیا جاگیر داران نظام کا اور وہ خواتین کی حالت ازار کو پرپیچوی کرنے میں بہت ہی ایم فیکٹر ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم سکتی ہمارے جو گووننس سسٹم مے جو سیف گارڈ نہیں ہیں اگنس ارگنیز ویسٹی انٹریسٹ ان کا ایک نوک آن افیک بہت سے لیول پہ ہوتا ہے اور یہ جو فیوڈل کلچر ہے اس کو بھی تبانائی بخشنے میں ہوتا ہے اس کا ایک نیگیٹیو نوک آن افیک خواتین کی حالت ازار پہ ان سیٹنگز میں خواتین ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں سو کہنے کا مطلب یہ کہ تمام چیزیں انٹریلیٹڈ ہیں جب سٹیٹ فنکشن کرتی ہے جب گونن سٹرانگ ہوتی ہے جب پیس لائن آرڈ جس ہوتا ہوتا ہے انبیسمنٹ ساتھی ایک نام ایک پروگرس ہوتی ہے ایسے انوارمنٹ میں اگر حکومتوں کی کپیسیٹی ہو کہ وہ ایسے نام اور ایسی انسٹرومنٹ کو انسٹیوشنل آرہ کرے جس ایک ایک نام خیم آئی فنان آئی 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 تو پھر آپ لوگوں کی جو حالت ہزار ہے ایک ایک سٹیٹس میں ایمپروومنٹ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں خواتین کی بہتری بھی شامل ہے آہ میں 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 سیاست ایج بڑا اچھا آگیا ہم نے اویرنس کی بات کر دی مختلف حقوق کے پیرائے کے اندر حالت ازار بھی بیان کر دی اور عمومی طور پر یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ حالت کو اتنی اچھی نہیں ہے جب ہم پروگرام کے ناظرین دوسرے حصے میں جو کل آپ دیکھ پائیں گے آپ کے سامنے آئیں گے انہی پینلس کے ساتھ تو آڈینس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا آڈینس نے بڑا پیشنٹلی یہ تمام بات چیت سنی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی اوپر بات بڑی ہوتی ہے لیکن حالات کچھ اچھے نہیں ہیں حالات بہتر ہو سکتے ہیں فرسٹیشن کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حالات اچھے ہو ہی نہیں سکتے ہو سکتے ہیں ہو نہیں پاتے یا کیے نہیں جاتے پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ وی فارورڈ کیا ہے اگر ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے ترقی کرنی ہے تو ریاست کا مملکت کا رویہ کیسے بدلنا ہے حکومتوں کی اوپر دباؤ کیسے دالنا ہے اور شہریوں کو کیمپین کس طریقے سے کرنی ہے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے ہمیں آج اجازت دیجئے اللہ حافظ